بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد معلویہ کے حوالے سے ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ علماء اہل سنت چاہے وہ پاکستان کے ہوں چاہے وہ اس زمانے کے ہوں چاہے وہ پچھلے زمانے کے ہوں تمام دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے جو علماء اہل سنت کی جو معاویہ کی مضمت کرتے ہیں لیکن کیونکہ ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی معاویہ کو چھڑے گا تو اس پر گالیاں پڑیں گی تو بچارے لوگ دب جاتے ہیں معاویہ کی بہت ساری چیزوں کو مولانا محدودی نے کھولا اسی طرح سے بعض دیگر علماء اہل سنت نے کھولا جیسے کہ جناب مولوی عساق صاحب نے اسی طرح سے سعودی عرب کے بعض علماء نے مضمت کی خصوصا یو اے ای کے جو مفتی ہیں شیخ احمد قبیسین انہوں نے کھل کے کہا کہ معاویہ نے تمام گمراہیوں کو شروع کیا اسلام میں فتنے ڈالے اور بہت کچھ کہا کہ قطب اہل سنت میں معاویہ کے بارے میں کچھ ہے یا نہیں ہے تو ہم مختلف موضوعات کو ب� موضوع یہ ہے کہ معاویہ تو خود وہ ہے کہ جس نے چوتھے خلیفہ سے جنگ کی اور اس جنگ کا نام جنگ سفین کہ جب وہ ایک گورنر تھا اب جب اسے ڈسکس کیا جاتا ہے تو ہمارے برادران اہل سنت کے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مشاجرات اصحاب کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے جبکہ وہ بیچارے نہیں جانتے کہ اسی جملے میں وہ خود اصحاب کی توہین کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کے اختلافات کو اور لڑائیوں کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے کہ ان میں اختلاف بھی تھا لڑائ اور انہی میں سے ایک شدید ترین جو اختلاف تھا وہ جنگ جمل کی صورت میں تھا کہ حضرت عائشہ نے چوتھے خلیفہ سے جنگ کی نفس رسول سے جنگ کی صحابی رسول سے کہ جو خود اہل بیت میں سب سے بلند تھے ان سے جنگ کی اور چھہ ہزار سے لے کے چھتیس ہزار اور اس کے علاوہ فگر موجود ہیں کہ افراد قتل ہوئے اسی طرح جنگ سپین میں ستر ہزار سے لے کر ایک لاکھ دس ہزار تک کا فگر ہے اور معاویہ اس زمانے میں گورنر تھا سوار یہ پیدا ہوتا ہے گورنر پر اور اگر وہ اصحاب میں سے تھا تو اصحاب کا احترام تو خود معاویہ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیئے تھا اس نے کیوں جنگ کی خود ایک صحابی سے اور اہل بیت میں سے ایک عظیم فرد سے اور ساتھ میں چوتھے خلیفہ سے اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا ایک لاکھ دس ہزار افراد مارے گئے اگر منیمم بھی کاؤنٹ کریں تو ستر ہزار مارے گئے پھر اسی معاویہ نے رسول کے نواسے سے جنگ کی جنگ کی تیاریاں تھی یہاں تک کہ بلاخر نوبت پہنچی امام حسن کی اور معاویہ کی صلح اور صلح کے معنی ہیں سیس فائر نہ کہ کوئی دوستی اور محبت جا کے آتی کہ امام حسن دیکھ رہے تھے کہ اب کوئی جنگ کا نتیجہ نہیں نکلے گا سوائے اسلام کے نقصان تو پہلا موضوع یہ ہے کہ مولا امیر المومین کو گالیاں دینے کا سلسلہ جو ہے وہ خود معاویہ نے شروع کیا اس کا ذکر ہے صحیح مسلم میں اور جب صحیح مسلم کی اس روایت کو نقل کیا جاتا ہے توجہ رہے کہ اس نوایت کو ستائیس کے قریب اصحاب نے نقل کیا کہ جن امیر filming نہیں ہمار امیر الم format نے اس روایت کو نقل کیا کہ جناب حضرت عمار یاسر کے بارے میں کہ جب مزید نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور وہ ایک ایک ہی انٹھ اٹھا رہے تھے ہم ایک ایک ہی انٹھا رہے تھے اور امار دو دے ہی انٹھیں اٹھا رہے تھے اور ایسے میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے جناب عمار سے کہا کہ امار ان کو جنت کی جانب بلارے ہوں گے اور وہ جو ہے لوگوں کو جہنم کی جانب بلارا ہوگا یہاں سے واضح ہو گیا کہ معابیہ کا گروہ اور ظاہر ہے کہ معابیہ کے ہاتھ میں اس گروہ کی لیڈرشپ تھی وہ باغیوں میں سے تھے باغی تھے اور جہنم کی جانب بلانے والے تھے یہ روایت بخاری میں بھی نقل ہوئی اور مسلم میں بھی نقل ہوئی اور کہیں پر تقتلو آیا اور کہیں پر یقتلو آیا کہیں پر یقتلو کا آیا اور جناب امار کے بارے میں یہ روایت تفصیل سے نقل ہوئی گالیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی خود معابیہ نے شروع کیا تھا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پر روایت جو مسلم میں نقل ہوئی لیکن اس کو عام طور پر جو ہے وہ کوئی تعویل کر کے چھپانے ہی کوشش کی جاتی ہے اور صحیح مسلم میں اس روایت کا انٹرنیشن عملے کے مطابق جو نمبر ہے وہ ہے دو ہزار چار سو چار صحیح مسلم میں باب من فضائل علی ابن ابی طالب میں ہیں اور یہ روایت نقل ہوئی ہے جناب سعید ابن ابی بقاس سے اور ان کے بیٹے نے نقل کیا کہ معابیہ نے سعید ابن ابی بقاس کو حکم دیا اور جب حکم دیا تو اس کے بعد جب وہ نہیں مانے تو اس کے بعد معابیہ نے سوال کیا کہ تمہیں کسی دنے رکھا ہے کہ ابو طراب کو گالیاں نہیں دیتے اس کے طور پر تعبیل کر دی جاتی ہے بعض علماء اہل سنت کی جانب سے کہ یہاں پر انہوں نے سوال کیا تھا کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں جبکہ دوسری روایت جو مسند احمد میں ہیں اس سے کلیر ہو جائے گی بات اصل موضوع سنن ماجہ میں جس سے کلیر ہو جائے گی بات کہ اصل موضوع کیا تھا جناب سعید ابن ابی بقاس نے واضح بیان کیا کہ ان کی فضیلتیں ہیں اور فضیلتوں کا ذکر کیا جنب سے خیبر کے بارے میں کہ میں پرچم دوں گا ایسے شخص کو پہلے بیان کیا کہ علی کی فضیلت یہ ہے اور اسی درہاں سے تیسری فضیلت کو بیان کیا کہ جو مباہلہ کے بارے میں دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی وفاطمہ وحسن وحسین فقال اللہم هاولائے احلو بیتی اس طور پر گیم کر دیا جاتا ہے کہ جیر معاویہ نے سوال کیا تھا کہ تم گالیاں کیوں نہیں دیتے لیکن سنن ابن ماجہ جلد نمبر ایک میں اور انٹرنیشن عملے کے مطابق خدیث نمبر ایک سو اکیس میں اس موضوع کو بڑا کلیر کر دیا گیا کہ جب یہ معاویہ سے ملے فَذَكُرُوا عَلِيًّا فَنَعَلَى مِنْهُ مولا عمر المؤمنین کا ذکر ہوا تو معاویہ نے حضرت علی کو برا کہا فَغَضَبَ سَعَدٌ پس غضبناک ہوئے اِسَاد فَقَالَ تَقُولُوا هَذَلِ رَجُلٍ کہ تم ایک اس شخص کے بارے میں یہ بات کر رہے اور میں نے سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں کہتے ہوئے کہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا مَنْ كُنْتُمْ عَلَاهُ فَهَذَلِهُ الْمُولَى وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزَلَدَ حَارُونَ مِنْمُسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِ اور اس کے بعد خیبر کا ذکر کیا لَأُتِيَنَّ رَعَيْتًا يَوْمْ رَجُلًا يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گالیوں کا سلسلہ سہائے ستہ میں بھی معاویہ سے ثابت ہے البدہ تقریباً تمام قطب میں ثابت ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ایک صحابی تھا جن کا نام تھا عبد الرحمن ابن عبد الرب القعبہ وہ کہتے ہیں میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور بات ہوئی میری عبداللہ ابن عمر بن آس سے اور پھر دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا حَذَا ابن عمَّكَ معاویہ کہ تمہارا چچزاد بھائی معاویہ جو ہم حکم دیتا ہے کہ انوال کو حرام طریقے سے کھائیں نَقْتُلُوا أَنفُسَنَا اور اپنی جانوں کو ہم قتل کریں اور اس کے بعد آیت کی تلاوت کی اور یہ روایت نقل ہوئی ہے صحیح مسلم میں اور انٹرنیشن عملے کے مطابق اس کا نمبر ہے 1844 اسی روایت کے بارے میں نقل ہوا ہے ارنعوت نے بھی اس کی صحت کو بیان کیا ہے اور ابن حبان نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور ان کو بیان کیا کہ معاویہ اس قسم کے ظلم کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا معاویہ کی حکومت کے بارے میں اور لفظ استعمال کیا ہے آپ نے اور یہ روایت نقل ہوئی ہے مسند ابی دعوت 43 جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 349 اور حدیث نمبر ہے 439 اور معاویہ کی حکومت کے بارے میں آپ نے رشاد فرمایا کہ اس کے بعد حکومت ہوگی کونسی کارٹ کھانے والی اور کارٹ کھانے والی کے لیے آس کے لیے عزوز کے لیے اور ڈشنریوں کے اندر یہ بیان ہوا کہ کارٹ کھانے والی اور بعد میں اس کو بعض اور لوگوں نے تفصیل سے بیان کیا کہ اگر اس کو این کے ساتھ پڑھا جائے یعنی عزوز پڑھا جائے تو کہ ایک شریر و خبیص فرد کی حکومت ہوگی جو افراد پر اور اپنے رایہ پر ظلم کرے گا ابن حماد نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے لیکن تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس کے بعد حکومت ہوگی جو کارٹ کھانے والی ہوگی شراب پی جائے گی یلبسون الحریر ریشم کو پہنا جائے گا یستہلون الفروج شرمگاؤں کو حلال کیا جائے گا یعنی زنا اس میں کیا جائے گا یونسرونا و یرزخونا اور ان کی مدد کی جائے گی اور ان گناہوں پہ حتی یاتیہم امراللہ تو یہاں سے بھی فتح چلتا ہے کہ یہ تصور کے معاویہ کی حکومت کے بارے میں کوئی بڑا احترام ہے یا یہ کہا جائے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ اللہ رسول کے مطابق تھی تو یہاں سے بلکل واضح ہو گیا ان کی حکومت میں اصحاب کو قتل کیا گیا خدا رسول کی مخالفت ہوئی سب سے بڑکے چوتے خلیفہ کی مخالفت ہوئی سوال کے پیدا ہوتا ہے خلافت کا دعویٰ کرنے والے اصحاب کا دعویٰ کرنے والے کس طرح سے ایسے اشخاص کو معاف کر دیتے ہیں کہ جنہوں نے چوتے خلیفہ سے بھی جنگ کی ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار افراد مارے گئے اور اس کے بعد پانچ میں خلیفہ سے بھی جنگ کی یعنی امام حسن علیہ السلام سے اور یہ بات کلیر ہونی چاہیے کہ خلفہ راشدین خود اہل سنت کے نزدیک چار نہیں ہیں بلکہ پانچ ہیں اور پانچ میں خلیفہ راشد امام حسن علیہ السلام ہے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ معاویہ وہ ہے کہ جس نے چوتے خلیفہ سے بھی جنگ کی اور پانچ میں خلیفہ سے بھی جنگ کی تیاری کی یہاں تک کہ ان کے جب افراد کم ہو گئے تو سلخ کی یعنی سیس فائر کی نوبت آئی یہی نے ایک ظلم کیا یعنی حضرت عائشہ کے بھائی کو اور خلیفہ ابل کے بیٹے محمد ابن ابو بکر کو قتل کیا اور جناب عائشہ ہر نماز کے بعد معاویہ پر بددعا بھیجتی تھی اور اس موضوع کو مختلف روایتوں میں نقل کیا گیا ہے مثال کے طور پر تاریخ امم والملوک میں اس کو بیان کیا عائشہ فجزعت علیہ جزا شدید اور ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمر آس کے لئے آپ بددعا فرماتی تھیں یہ والا موضوع ابن اسیر نے بھی ڈسکس کیا کامل میں بھی بیان ہوا ابن الوردی نے بھی اس کو بیان کی ابن خلدون میں بھی یہ بیان ہوا اور اصل موضوع یہی تھا اب یہ یاد رکھیں کہ جناب محمد ابن ابو بکر جو مولا امیر المومنین کے طرف دار تھے خلیفہ ابل کے بیٹے تھے ان کو معاویہ کے حکم سے قتل کیا گیا مصر میں اور ابھی ان کا دم بھی نہیں نکلا تھا تو ایک مرے ہوئے گھدے میں ان کو سی کر جلا دیا گیا لہٰذا جناب عائشہ آخر عمر تک بھنا ہوا کھانا نہیں کھاتی تھی اس سے یاد ان کی تازہ ہو جاتی تھی محمد ابن ابو بکر کی اس مظلومانہ شہادت کی معاویہ کارناموں میں سے ایک جنگ سفین تو ہے ہی جس میں ہم نے بیان کیا کہ ستر ہزار سے ایک لاکھ سے زیادہ افراد مارے گئے اور صحابیہ رسول جناب حجر بن عدی کو قتل کیا گیا جس کی مضمت بس حضرت عائشہ نے بھی کی اور بہت سارے اصاب نے کی کہ تم نے حجر جیسے پاک اور پاک عیدہ کو قتل کیا اسی طرح صحابیہ رسول جناب عمر بن حمق خوائی کو معاویہ کے حکم سے اس کے بھائی اور موسل کے گورنر نے قتل کیا اور یہ عالم اسلام کا پہلا سر سا جو موسل سے چلا تھا دمش تک معاویہ کارناموں میں سے کارنامہ تھا کہ اس کا گورنر تھا جو خود ایک صحابی تھا اس کا نام تھا بسر ابن عرطات اور اس کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے تیس ہزار مسلمانوں کو قتل کیا تھا ظالم ترین افراد میں سے وہ ایک فرد تھا جناب خزفہ یمانی نے روایت کو نقل کیا جناب امار سے روایت نقل ہوئی ہے ابن مجموع زوائد میں جناب حیسمی نے اس کو نقل کیا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر بند تھرٹی فائیو میں کتاب الامام ایمان اور باب ہے اور جناب امار یہ فرماتے ہیں جناب امار یاسر سفین کے دن فرماتے ہیں اور یہ روایت کیا ہے انس سعد ابن حزیفہ قال امار ابن یاسر یوم السفین وزکر امرہم و امر السلح فقال واللہ ما اسلمو ولیکن استسلمو وصر الکفر فلم رعو علیہ اعوانا اظہروہو کہ خدا کی قسم یہ لوگ اسلام نہیں لائے بلکہ انہوں نے اسلام لانے کا اظہار کیا ہے اپنے کفر کو چھپایا ہے اور جب انہوں نے اسلام کے خلاف اور اپنے کفر کے مددگار پا لیے تو انہوں نے اپنے کفر کو واضح کر دیا ہے یہ روایت جب نقل ہوئی تو مجموع زواید میں انہوں نے نیچے پر لکھ بھی دیا سعد ابن حزیفہ لم ارامنہو ترجمہ تو ہو جبکہ ان کا انتقال ہوا ہے آٹھ سو سعد میں اور جناب امام ابن احبان نے جن کا انتقال ہوئے 54 میں ان کا ذکر کیا ہے سعد ابن حزیفہ کا سقہ رواد میں سے ذکر کیا ہے کتاب سقہات میں مجموع زواید میں ایک اور موضوع بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو دروازے داخل ہوگا میں تم اطلاع دیتا ہوں کہ یہ ہماری ملت پر محشور نہیں ہوگا یہ میری ملت کے علاوہ دوسری ملت پر ہوگا یعنی مسلمان محشور نہیں ہوگا اور روایتوں میں بیان ہوا لَا يَتَّلِعَنَّا كُمْ عَلَيْكُمْ رَجُلًا يُوبْأَسُوْ يُعْمَلْ قِيَامَتِ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِي او غیرِ سُنَّتِي وَكُنتُ تَرَكْتُوْ أَبِي فِي الْمَنْزِلِهِ یہ روایت نقل ہوئی ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرمایا ہے کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں ایسے شخص کی کہ جو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوگا ہماری ملت سے نہیں ہوگا میں اپنے باپ کو باپ کو گھر چھوڑایا تھا عمرِ عاص کو یہاں سے بھی فضیلت بیان ہو جاتی ہے عمر ابن عاص جیسوں کی کہ بیٹا ڈر کے کہہ رہا ہے کہ میں باپ کو گھر چھوڑایا تھا کہیں یہ ہی نہ نکل آئے ہو تو کہتا ہے جب میں واپس آئے تو پہلے چاہلے ایک دوسرا شخص تھا اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حساب سے چاہت فرمایا ہوا حاضر اور پھر اسی طرح سے بیان ہوا ایک روایت میں ملہ اہل نار کہ وہ آتش وہ جہنم میں سے جہنمیوں میں سے ہوگا اور یہ روایت نقل ہوئی عبداللہ ابن عمر سے اسی طرح سے ابن زبیر سے بھی یہی روایت نقل ہوئی اور پھر ایک روایت میں نقل ہوا کہ وہ شخص فلان ہوگا لیکن برازری نے اس کو انصاب الاشراف میں جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو چھبیس نے بلکل واضح کر دیا کنتو اندن نبی فقال یطلع علیکم من حاض الفجر رجلون یموتو علی غیر ملتی کہ اس دروازے سے وہ شخص آئے گا انقریم کہ جو ہماری ملت اور ہمارے اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرے گا وہ شخص یہ ہے اور پھر ساتھ نے فرماتے ہیں فقال تلع معاویہ اور اس وقت معاویہ نمودار ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ شخص اب یہ روایت کتب شیعہ میں نہیں ہے یہ روایت کہاں پر ہے انصاب الاشراف میں ہے اسی طرح سے مجموع زوائد اور مختلف جگہ پہ ہے اسی طرح سے مسالب الارب میں اور تذکرت الخباس میں اور ربیو الابرار جناب زمخشری میں اور ربیو الابرار سے ان لوگوں نے اور باقی لوگوں نے نقل کی لہٰذا مین کتاب ربیو الابرار اس میں ایک موضوع نقل ہوا اب ہم اس کو اپنے پاس سے رسکس نہیں کر رہا ہے لیکن یہ کتب اہل سنت میں اگر وہ اتنے زیادہ طرف دار ہیں معاویہ کے تو چاہیئے اس کتاب کو لائبریریوں سے اور مختلف جگہ سے ہٹا دیں اور اس کا موضوع یہ ہے کانا معاویہ یعظہ الہ عربعہتن کے معاویہ منصوب تھا چار باقوں کی جانب یہ زمخشری کہہ رہے ہیں ربیو الابرار میں الہ مسافر ابن ابی امر امارہ ابن ولید اباس ابن عبد المطلب اور صبا مجمع الزبائد میں اور مختلف کتابوں میں جو روایتیں نقل ہوئیں اذا رائیتم معاویہ لمنبر فاقتلوہو وقال رسول اللہ معاویہ فی تابوت مقفلن علیہ فی جہنم کے معاویہ ایک تابوت میں ہے جہنم میں جس پہ تالہ لگا ہوا ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نقل ہوا کہ آپ نے ایک دفعہ معاویہ کو بلایا جب بلانے گئے تو آنے سے منع کر دیا اور جواب دینے والے نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں پھر بلایا تو پھر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں پھر کہا بلایا تو پھر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا فقال نبی لا اشبع اللہ بتاناؤں کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے یہ ہم نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ آپ کیاں موجود ہیں پہلے آپ ان کتابوں کو ختم کر دیں ان کتابوں کو چھاپنا ان کتابوں کو باٹھنا ختم کر دیں پس یاد رکھیں کہ فضائل اہل بیت جو ہم بیان کرتے ہیں وہ سب مسلمانوں کے درمیان ہیں ہم میں اور دیگر مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ وہ اہل بیت کا اتنا دفاع نہیں کر پاتے ان سے دین نہیں لے پاتے کیونکہ بنو میہ اور بنو عباس کے دور میں ان کی عادتیں بدل گئیں اسی طرح سے جو ہم چیزیں بیان کرتے ہیں تاریخ کی خصوصاً دشمنان اہل بیت کے بارے میں وہ سب کچھ کتب اہل سنت میں موجود ہے ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں اور آخر میں فتوہ دے دیتے ہیں کہ اصحاب کے بارے میں چیزوں کو بیان نہ کیا جائے ہم ان سو چیزوں میں سے کبھی کبھی ایک چیز بیان کر دیتے ہیں اور ہمارے لیے وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے اللہ اللہ علیہ محمد وآلہ تحر